شریف فیملی کی کرپشن کی قصے تو کسی سے ڈھا کے چھپے نہیں لیکن یہ قصے اس سارے گندے دھندے کے ماسٹر مائنڈ، چھوٹے میاں صاحب کے تذکرے کے بغیر ادھور ہیں نوی کی دہائی سے شروع ہونے والی کرپشن اور ملی لانڈرنگ کی اداستان شہباز شریف ہی سربراہی میں اپنے اوجے کمال تک پہنچی انیس سنوے میں شریف خاندان نے چیٹرون جیسی لیمٹر نامی آفشور کمپنی کے ذریعے انیس ملین ڈالرز یوکے منتقل کیے اس کا دھنکی منتقلی چہدری شگر مل کے کردہ واپسی کی آڑ میں کی گئی چہدری شگر مل کسی بھی حکمران جماعت کے ایماں پر قائم کی جانے والی پہلی آفشور کمپ تھی اس کمپنی کے سی او شہباز شریف نے اس منی لانڈرنگ میں مرکزی کردار ادا کیا شریف فیملی نے کمال ہوشیاری سے قاضی خاندان شیخ سعید اور دیگر کے نام پر کھوڑے جالی بینک آکاؤنٹس میں رکھی گئی پندرہ ملین ڈالرز کی خطیر راکم انیس سو اٹھانوے میں ہنڈی حوالے کے ذریعے بیرو نے ملک منتقل کی اور پھر بہرین کی صدیقہ سید کے نام سے جالی چیٹیز کے ذریعے ہودی یا پیپرز مل کے آکاؤنٹس میں منتقل کر لی یاد رہے کہ صدیقہ کی پاسپورٹ کاکیوں پہم کرنے والے اس وقت کے وزیراعلا میاں محمد شہباز شریف ہی تھے بطور وزیراعلا پنچب شہباز شریف نے کرپشن کی انگند دستان رقم کی محترم کے احساس آجات میں دوہزار آٹھ تا دوہزار اٹھارہ دو سو اٹھارہ گناہ اضافہ ہوا صدیقہ سید کے اس طرز پر شہباز شریف نے دوران حکمرانی سات ارب روپے کی جالی چیٹیز اپنے اپنے خاندان کے نام پر وصول کی اس مقصد لیے گود نیچر ٹریڈنگ اور یونیٹری سٹیل پائیوٹ لیمیٹڈ کی مدد دی گئی شہباز شریف رمضان شگرمین کے ملازمین کے نام پر لے گئے جالی بینک اکاؤنٹس کو کرپشن کے پیسے کی پناہ گہ بنا دیا بعد ازانی پیسہ ہنڈی حوالہ کے ذریعے بیرون ملک منتقلیا جاتا تھا اس شیطانی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے پچیس ارب روپے کی خطیر رکھ بیرون ملک منتقل کی گئی اور ملکی خزانے کو خربوں روپے کا نقصان پہنچانے والی سیسیلین مافیا کو احساسات کے عمل سے گوارا جائے تو اسے جمہوریت کے خلاف سازش کا نام دیا جاتا ہے اس قدر کرد شخصی آزالی اصاف پر ایک بڑا سوگ نشان ہے